بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرشتے انسان کے ہر عمل کو طولتے ہیں عجر جو دینا ہوتا ہے لیکن ہم انسان کے آنسوں کو نہیں طول سکتے ہیں نیوزی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کیوں فرمایا کہ اتنا عجر اللہ دیتے ہیں کہ جو میزان میں طولہ بھی نہیں جا سکتا اللہ اکبر ایک آنسو گناہوں کے سمندروں کے برابر اگر آگ ہوگی تو ایک آنسو اس آگ کو بجھا دے گا اچھا یہ بات لوجیکلی بھی سمجھ میں آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ امپورٹڈ چیزوں کو نا بڑے شوق سے زیادہ پرائیس دے کے خرید لیتے ہیں مثلا گھر میں بیوی نے کوئی کچن کی اچھی چیز خریدی بھئی پرائیس کتنی تھی تم نے تو زیادہ پرائیس دی وہ کہے گی جی یہ امپورٹڈ چیز تھی کالیٹی بہت اچھی تھی تو میں نے زیادہ پرائیس دے کے خریدی ہر وقت نہیں ملتی تو دنیا کا دستور ہے کہ امپورٹڈ چیز کو زیادہ پرائیس دے کر خریدتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نہیں ملتی اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ آسمان سے اوپر کی جو دنیا ہے وہاں فرشتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ فرشتے ندامت کے آنسو بہانہ نہیں جانتے لہٰذا جو ندامت کا آنسو ہے یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے ایک امپورٹڈ چیز ہے اور جب کوئی فرشتہ کسی گناہگار بندے کے گناہوں کے آنسوں کو لے کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ رب العزت امپورٹڈ چیز کو پھر دگنے پیسے دے کے خرید لیا کرتے ہیں اس پر بھو لگا دیتے ہیں ہیرے اور موٹی کا تو فرمایا کہ میرے بندے شیطان تو تمہیں مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہے مگر تم مت جاؤ یہ تمہاری اور اس کی ساری زندگی کی تسل ہے یہ برائی کی طرف کھینچتا رہے گا تم نکی کی طرف آتے رہو مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہے مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہے مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہے مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہے